لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت واقعہ اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا کس طرح دین کا بھی خیال رکھتے تھے اور آخرت کا بھی خیال رکھتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جو خلافت کے منصب پر فائز ہوں ان میں اس قدر حلم ہوں اس قدر حلم ہوں اور اس قدر ان کے اندر ڈاؤن ٹو ارتھ جسے آپ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو حرسہ کے چشمے کے پاس محمد بن مسلمہ کو دیکھا یہ بھی صحابی رسول ہے اور وہ بڑے جرد مند اور حق بات کرنے والے آدمی تھے خواہ اس حق بات کہنے پر موت بھی ہوتی تو چراج حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اے محمد تم مجھے کیسا پاتے ہو محمد بن مسلمہ نے جواب دیا کہ میں آپ کو ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے میں پسند کرتا ہوں اور جیسے وہ شخص چاہتا ہے جو آپ کے لیے خیر کو پسند کرتا ہے تو میں آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں کہ آپ مال جمع کرنے پر بڑے طاقتور ہیں اور اس مال سے پاک دامن ہے یعنی کہ آپ جو ہیں وہ مال یعنی کہ زکاة جمع کرتے ہیں لیکن اس مال اتنے بڑے مال پر تصرف ہونے کے باوجود اس مال میں خیارت نہیں کرتے آپ پاک دامن ہیں آپ مال کی تقسیم میں عدل کرتے ہیں اگر آپ ٹیڑے ہو گئے تو ہم آپ کو تیر کی سرہ ترہ سیدھا کر دیں گے اللہ اکبر یعنی آپ آج کے ایک محلے کے کاؤنسلر کو کہہ کے دیکھیں یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد بن مسلمہ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں ابھی لیکن اگر آپ ٹیڑے ہو گئے تو ہم آپ کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو جلال میں نہیں آئے بلکہ خوش ہوتے ہوئے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے ایسے لوگ بھی میری قوم میں پیدا کیے ہیں کہ جب میں ٹیڑا ہونے لگتا ہوں تو وہ مجھے سیدھا کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو کنز العمال کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 381 پہ روایت کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں